شہزادی مہدورہ خوش آمدید شکریہ مجھے کیوں کر مشرم ٹھر آیا ہے سلمان دین اور شریعت پر عمل کرنا کیا یہ جرم ہے مسئلہ یہ نہیں ہے تم اچھی طرح جانتی ہو تم نے مجھ سے یہ ڈھونگ رچایا ہے صرف نکاح میں آنے کے لیے تم نے جھوٹ سے کام لیا ہے اس کھیل میں استعمال کیا مجھے نہیں ایسے نہیں ہے کوئی کھیل نہیں میں تو صرف کار سواب کرنا چکتی تھے لیکن مجھے غلام کہا گیا اور مزید تو میں نے کچھ بھی طلب نہیں کیا تم نے خود اثرات کیا مجھے میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں مجھے اگر تم نہیں دیکھنا چاہتے تو میں برداشت کر لوں گی لیکن خودارہ میرے بچوں سے الگ مت کرو مجھے جب دھونگ رچایا ہے تو انجام بھی بھوکت نہ ہوگا سلمان چلی جو یہاں سے ملکہ خبر مل گئی تم کو شاید بری خبر چل دی پھیلتی ہے معلوم ہی ہے بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے کمزور سمجھ کر کوئی چالنا چلنا ابراہیم ورنہ ادھورا چھوڑا ہوا کام تمام کرتوں گی شروعات سے ہی ہر کسی کو دشمن سمجھا ہے تم نے لیکن تمہارا اصل دشمن تمہارا یہ لالچ ہے یاد رکھنا تمہارا یہ لالچ تمہاری جان لے لے گا اچھا اور تم ابراہیم کیا اس لالچ کی وجہ سے تم بچ سکو کھے ملکہ یہ کیسی زد ہے معافی مانگ لیں ورنہ یہاں سے بھیج دیا جائے گا آپ کو اور کیا سارے معاملہ ٹھیک تو ہو رہے تھے آپ خوشی مرانے کا موقع دے رہی ہیں ان لوگوں کو ہاں بلکل صحیح واللہ شہنائی بجا کر ناچیں گے سب اچھا بس اب چپ کرو تم لوگ دیر کمان سے نکل چکا ہے اب جو ہونا ہو کا ہو جائے گا اگر کبھی واپس نہ آ سکیں پریشان مت ہو کھیل تو ابھی شروع ہو ہے لیکن یہ کھیل بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے ملکہ آپ کا بچوں سے دور رہنا اچھا نہیں ہوگا محل بدر ہونے کا کبھی سوچا نہ تھا یہ دشوار فیصلہ ہے مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے سبر کرنا ہی ہوگا مجھے ملکہ یہ راستہ کانٹو سے بھرا ہے نہ کریں ایسا دشمنوں کو خوشی کا موقع نہ دیں کولاغہ نکار کالفہ دیکھا نہیں تم نے افسوس ہے مجھے انہیں تو میرے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا کہوں اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا اس کے طفل ماں سے الگ رہیں گے اب بہت ہو گیا بند کرو اس کی باتیں کیا میرے بھائی بھی جائیں گے صرف محرمہ جائے گے یا تو بہت کریں گے اپنی امی کو تم یہ سب کچھ کیوں سوچ رہے میرے بیٹے بہت یاد آئے گا بھائی مجھ کو تم مداز نہ ہو میری جان میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی تمہارے ساتھ روں گی میں مالکہ گلشا کیا ہوا سنبھل آگا آئے ہیں آقا نے آپ کو خواب گا میں بلوائے ہے آج شب مصطفیٰ کمرے میں جاؤ گلشا مجھے فوراں تیار ہونا ہوگا ہمام میں غسل کا انتسام کیا جائے جاؤ نا بتاؤ زارہ کتنا پیار کرتی ہے اپنی پوپو سے میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کیوں نہیں لے چاہ رہے مجھ کو محمد محمد جائیں دونوں اسمہ آؤ بچوں کو لے چھو کتنے اداس ہیں بچے افسوس یہ زیادتی کیوں کر رہی ہو معصوموں کے ساتھ جو کر رہی ہوں اپنی اولادوں کے لیے کر رہی ہوں میں ان کے لیے ایک آزاد ماں بننا چاہتی ہوں میں جو چاہاں مل گیا آقا نے تمہیں آزاد کر دیا اور کیا چاہیے تمہیں پورا بھول جاؤ یہ نکاح کی خواب مت دیکھو یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے ہماری خاندان کا رواج تو ایسا ہی ہے بادشاہ اپنی کنیزوں سے کبھی نکاح نہیں کرتے ہوں رنگ یہ پرانی روایتیں رواج کے بعد نہیں شہزاتی ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے مجھے تم پر رحم آتا ہے کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تم اس کی حق تار ہو ہو رہا لباس تیار کر دیا میرا درزیوں کو سانس کا وقت یہ بغیر تیار کروالیا ہے ملکہ مجھے تم پر رحم آتا ہے مجھے تم پر رحم آتا ہے کیونکہ سالانی کبھا گری ام ہوای دا دستو تھیم تو اچھا خواد وعا کانی منی بیستو والا ممنی دایا ہے میں ہر وقت دعا کرتی تھی ملکہ آخر کار یہ ہجر کے بادل چھٹی گئے غصب ہو گیا ملکہ ایک بہت بری خبر ہے گہری سانس لو سکون رکھو میری حالت سے برا اور کیا ہو سکتا ہے بتاؤ کیا ہوا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا ملکہ کاش آپ معافی مانگ لی تھی ماہ دورہ ملکہ آج وہ آج رات خلوت میں جائیں گی والد اور آقا یہ سب جان پوچھ کے کر رہے ہیں میرے ساتھ صرف مجھے چلانے کیلئے بھیج رہے ہیں اسے آقا کے پاس ملکہ آپ ٹھیک ہے نا ملکہ آپ ٹھیک ہے 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 ملکا آپ کو دیکھ کر آکا دیکھتے ہی رہ جائیں گے بلکل تیاری کہاں تک مہنچی آپ پریشان نہ ہوں مقرب خاص بیکوز کے شکار سرائے مکمل تیار ہے کل صبح ہی ساز و سمان کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ آلہ ملکا کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو ان کے حرام کے لیے جو ضروری ہو کرو اس کے علاوہ ان کی بہت زیادہ حفاظت کی جائے گی پرندہ پر نہ مارے وہاں نہیں مارے گا ملکا آقا کا فیصلہ جانتی ہیں آپ سے درخواست ہے مجھے مشکل میں نڈالیں میں یہ دینے آئی تھی آقا کو آپ ہی دیتی شکا ملکا ملکا تشریف لائی تھی آنے دو ہورم سلطان آئی تھی دینے کے لیے کہا ایسے آپ کو میرے لیے کوئی حکم آقا نہیں تم جا سکتے ہو ملکا تشریف ملکا ملکا تشریف ملکا تشریف ملکا تشریف موسیقی 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 امی جان کیوں اجازت نہیں دے سب کو ہمارے ساتھ چلنے کے لئے ہم وہاں پر کیا کریں گے محل میں اکیلے ہمارا خیال کن رکھے گا محمد ایو سلیم بھائی بھی ساتھ چلے نا ہمارے اور ساتھ میں ہم بیازت کو بھی لے چلتے ہیں نہیں شہزادے کبھی محل سے دور نہیں رہتے میں آؤں گا شہزادے اپنی امی کے ساتھ جاتے ہیں کسی کو کیا محمد میرے بہادر بیٹے بیازت اور سلیم ابھی بہت چھوٹے ہیں بڑے بھائی ہونے کے ناتے تمہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے تم بڑے ہو گئے ہو اب بہادر ہو ایک دن ضرور آئے گا اپنے بابا کی طرح طاقتور بنو گے تم اس سارے جہاں پر حکومت کرو گے تم میں سلطان بننا نہیں چاہتا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں میں مصطفیٰ کی رسمیں مسلمانی شاندار انداز سے ملانے کا فیصلہ کیا ہے میں نے اس کے لئے میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں تم یہ کب کروانا چاہتی ہو اتنی شاندار اور پربکار تقریب باہر میں رکھی جائے تو اچھا رہے گا جانتے ہیں نا ہماری رائیہ مصطفیٰ کو بہت چاہتی ہے میری خواہش ہے تقریب میں ہر خاصوام شرکت کریں شہزادوں کو اپنی رسمیں مسلمانی آپ کے اقتدار میں نصیب ہو رہی ہے ہم بہت شاندار تیاریاں کریں گے تقریب کی آلو چی کھول کر اخراجات کرنا مصطفیٰ کو بہت خوشی ہوگی لیکن شہزادہ محمد اور سلیم کے لیے بھی ایسے ہی احساسات رکھو یہ میری خواہش ہے آپ بلکل فکر نہ کریں ماں کی کمی انہیں محسوس نہیں ہونے دوں گے موسیقی 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 موسیقی